اسلام علیکم دوستو اگر ہم ورزش کریں تو ورزش سے ہمارے جسم کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں اور اس طرح ہم اپنے جو روز مرہ کے کام ہیں وہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم ورزش نہ کریں تو آہستہ آہستہ ہمارے جسم کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ نکارہ ہو جاتے ہیں اور اگر ہم تھوڑی سی بھی مشکت کریں تو ہم تھک جاتے ہیں بلکل اسی طرح اگر آپ اپنے دماغ کا استعمال کریں تو آپ کا جو دماغ ہوتا ہے وہ پرو ایکٹیو رہتا ہے اس کے اندر جو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے لیکن اگر ہم اپنے دماغ کا استعمال کرنا چھوڑ دیں تو بلکل اسی جسم کے مسلس کی طرح یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اب سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا اپنے جو دماغ ہوتا ہے اس کے جو سیکنے کی صلاحیت ہے اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے یس اب سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے اس دماغ کے اندر نیورونز ہوتے ہیں اور ہمارے دماغ کے اندر جو نیورونز کے آپس میں کنیکشن ہے دماغ کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کو تبدیل کر سکتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے دماغ کا استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے بہت سارے جو دماغ کے اندر نیورانز ہوتے ہیں وہ حرکت نہ کرنے کی وجہ سے بکار ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ ان کو حرکت میں لے کے آتے ہیں اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں تو یہ دوبارہ سے بطر طور پر کام کر سکتا ہے سو آج کی ویڈیو میں میری جو آپ کے ساتھ بات چیت ہے اس میں آپ کو بتانا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں مائنڈ ایکسپرٹ ایک ٹیکنیک بتاتے ہیں جس کو استعمال کر کے آپ اپنے سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر کر سکتے ہیں تو وہ جو ٹیکنیک ہے وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اپنی جو 5 سنسز ہیں پانچ حصے جو ہوتی ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ کو اس طرح استعمال کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تصور کیا کریں آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ایمیجن کیا کریں گے آپ جتنا زیادہ چیزوں کو تصور میں لے کے آئیں گے جتنی آپ کلیریٹی لے کے آئیں گے آپ کا دماغ اتنا اچھا کام کرے گا فور ایکزمپل آپ اگر کاروبار کرتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کے اندر یہ ایک تصویر لے کے آئیں کہ آپ یہ کام ابھی کر رہے ہیں اور اس کام کرتے کرتے آپ اس کام میں کامیاب ہو گئے ہیں جتنی واضح پکچر آپ کی بنے گی اتنا زیادہ وہ اس رستے پہ چلنا اور سٹپ اٹھانا آسان ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ کوئی سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کسی ایکزمپل کو پاس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ میں یہ ایمیجن کریں کہ آپ اس بورڈ کے ایکزمپل کی پرپیشن کر رہے ہیں پرپیشن کرنے کے بعد آپ نے امتحان دیا امتحان دینے کے بعد اب آپ اس کامیاب ہو چکے ہیں دوسرا سٹپ یہ ہے کہ آپ ایمیجن کرنے کے بعد اس چیز کو فیل کیا کریں اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے تھے تو کاروبار کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں آپ سب سے پہلے اپنے اندر یہ فیلنگ لے کے آئیں کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں اور جب بھی انسان کوئی کامیاب ہو جاتا ہے اس کے پاس جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ اعتماد ہوتا ہے تو آپ وہ اعتماد فیل کریں جو ایک کامیاب انسان کے اندر ہوتا ہے اگر آپ اس ایکسسائز کو دس سے پندرہ دن کے اندر روزانہ کریں گے تو آپ بہت جلدی آپ کا جو نیورانز کے رکے ہوئے ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور آپ کے مائنڈ میں نئے نئے آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آج کے دور میں ہمارے پاس سوچنے کے لئے ٹائم ہی نہیں ہوتا ہم نے کچھ بھی نیا کرنا ہو یا کچھ بھی ہمیں پرابلم ہو تو ہم فوراں گوگل کر لیتے ہیں کبھی ذہن سے سوچنے کی وہ زہمت گوارہ نہیں کرتے لیکن اگر ہم روزانہ بیٹھ کے لگ بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیں اور پیکٹس کیا کریں تو بہت کم ٹائم کے اندر جو آپ کے جو سیکھنے کے صلاحیت ہوتی ہے جو سوچنے کے صلاحیت ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے ٹائمž کون سوچنے کے لئے sonic